بسم اللہ الرحمن الرحیم آخان یونیورسٹی ہسپٹل کراچی میں کام کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا لاہور میں اور اب میں آج کل لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں میرا کلینک ڈاکٹرز ہسپٹل میں ہے میں نے ایم سی پی ایس جنرل سرجری ایف سی پی ایس یورالوجی اور ایف ای سی ایس جو کہ امریکہ سے فیلوشپ آف امریکن کالج آف سرجنس ہے یہ ڈگریہ حاصل کی ہوئی ہیں اور پچھلے دس سال سے انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں میں سب یورالوجی پریکٹس کرتا ہوں لیکن میرا سپیشل ایری آف انٹریسٹ سٹون ڈیزیز ہے جس کے اندر پی سی این ایل میں کرتا ہوں اس کے علاوہ یوریٹروسکوپی ریٹروگریڈ انٹرارینل سرجری جس کو آر ای آر ای آر ایس کہتے ہیں اس کے علاوہ ہر قسم کے پتھر کی ٹریٹمنٹ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی ٹریٹمنٹ میں اچھے طریقے سے کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا فیلڈ آف انٹریسٹ میل انفرٹیلٹی اور سیکشل لیس آرڈرز ہے اس کے علاوہ میں یورو آنکالوجی یعنی کہ یورالوجی ٹریکٹ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی کینسر ہیں ان کا بھی اچھا علاج کرتا ہوں PCNL یا پرکٹینیس نیفرول ایتھارٹمی ایک ایسا آپریشن ہے جس میں روایتی آپریشن جو کہ 8 سے 10 انچ کے چیرے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی بجائے آدھے سے 1 انچ کے چیرے کے ساتھ گردے میں سے بڑے سائز کی پتھریاں نکالنے کا آپریشن ہے یہ آپریشن یو تو بہت اچھا آپریشن ہے لیکن اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ آپریشن ہو جاتا ہے تو مریض جب پوری طرح ریکاور کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کے اوپر کوئی منفی اثرات پیدا نہیں ہوتے جیسے پرانے آپریشن میں جس کو پائلو لیتھارٹمی یا نیفرو لیتھارٹمی کہتے ہیں ایسے آپریشن کا جب چیرہ 8 سے 10 انچ کا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی اس واپس اس طاقت پر نہیں آتا جو وہ اس کی فیزیکل سٹرنٹھ آپریشن سے پہلے ہوتی تھی تو اس لیے پی سی اینل ایک بہت اچھا آپریشن ہے اب اس کے اندر جدت بھی آگئی ہے جس کے اندر آدھے انچ سے بھی چھوٹے آپریشن یعنی کہ منی پی سی اینل اور پھر بلکل ایک سوئی کے مانیند آپریشن جس کو مایکرو پی سی اینل کہتے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں میں الحمدللہ یہ سارے آپریشن کرتا ہوں اور اس وقت کافی زیادہ آپریشن میرے پاس آتے ہیں ٹی او آر پی یا ٹرانس یوریتھرل رسیکشن آف پروسٹیٹ ایک ایسا آپریشن ہے جو مردانہ غدود کے بڑھنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جانی کہ پشاب نہ آنا پشاب آنے میں دشواری ہونا پشاب کا رک جانا پشاب کا بار بار آنا ان سب مسائل کے لیے ایک آپریشن کیا جاتا ہے جس کو ٹی او آر پی بولا جاتا ہے یوں تو عام طور پر سب لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ لیزر آپریشن ہے لیکن میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپریشن پروسٹیٹ کے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اوپن پروسٹیکٹیمی جس کے اندر چیرہ لگا کے آپریشن کیا جاتا ہے پروسٹیٹ کا اور دوسری انڈوسکوپک پروسٹیٹ کی سیجری جو انڈوسکوپک پروسٹیٹ کی سیجری ہوتی ہے اس میں آگے تین قسم کے پروسٹیٹ کے آپریشن ہوتے ہیں جس میں مونو پولر پروسٹیکٹیمی بائی پولر پروسٹیکٹیمی اور سب سے آخر میں لیزر پروسٹیکٹیمی ہوتی ہے میں یہ تینوں آپریشن کرتا ہوں ان تینوں آپریشن کے لیے مریض کی سیلیکشن کا کرائیٹیریہ ڈیفرنٹ ہے ہر کسی کو لیزر سیجری کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جس کو لیزر سیجری کی ضرورت ہو وہ دوسرے عام طریقے سے آپریشن کروا نہیں سکتا اس لیے یہ اس مریض کا کرنا چاہیے کہ جس کے اندر اس کی سپیسیفک انڈیکیشنز ہو عام طور پر مریض جب ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں اور ان کو گردے کی پتھری ڈائیگنوز ہوتی ہے تو ان کا سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ لیزر کی شواؤں سے ختم ہو سکتی ہے میں واضح یہ کر دوں کہ لیزر کی شواؤں کا مطلب اس طرح کے آپریشن میں یا گردے کی پتھری کے اندر آواز کی شوائیں ہوتی ہیں وہ لیزر کی شوائیں نہیں ہوتی اور اس کو لیتھوٹرپسی کہا جاتا ہے لیتھوٹرپسی کسی بھی ایسے پتھر کے لیے مناسب طریقہ علاج ہے جو دو سنٹی میٹر سے چھوٹا پتھر ہو اگر پتھر گردے کے نچلی سائٹ پر ہو یا وہ دو سنٹی میٹر سے بڑا ہو تو اس کے لیے لیتھوٹرپسی کتن اچھا علاج نہیں ہے کیونکہ یہ پتھر جب اس کو شواؤں سے جب آواز کی شواؤں سے جب توڑتے ہیں تو اس نے چھوٹے پیسز ہو کر پشاب کی نالی جو گردے سے مسانے میں آتی ہے اس میں سے نکل کر ہی باہر آنا ہے تو دنیا میں یہ سٹینڈرڈ جو دو سنٹی میٹر کا قائم کیا گیا یہ اس لیے قائم کیا گیا کہ اگر اس سے زیادہ پتھر انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ آئیں گے تو اس کی وجہ سے گردے کی نالی جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے پھر لائف لانگ ایک پرابلم شروع ہو جاتا ہے دو سنٹی میٹر سے اوپر جتنا بھی پتھر ہو اس کا اچھا علاج جو ہے وہ پی سی این ایل ہے اور اگر بہت ہی بڑا پتھر ہے یا گردے کے اندر کوئی اور اس طرح کا پرابلم ہے کہ اس میں پی سی این ایل نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے سیجویشن میں چیرے والا آپریشن جس کو پائلہ لیتھارٹمی اور نیفرولیتھارٹمی کہتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے یوجلی مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ گردے کے اندر یا گردے کی نالی جو پتھری ہے اس کو کس طرح سے دوائیوں سے نکال دیا جائے تو اس کا سمپلی جواب یہ ہے کہ جو گردے کی نالی ہوتی ہے اس کا ڈائی میٹر چار میلی میٹر ہوتا ہے تو اس چار میلی میٹر سے چھوٹی پتھری پانی سے بھی نکل جائے گی ایک اور سوال جو ہم سے آ کے پوچھا جاتا ہے کہ جی پروسٹیٹ کینسر کیا یہ کیوریبل بیماری ہے یا نہیں ہے تو پروسٹیٹ کینسر کو اگر مناسب وقت پر دیکھ لیا جائے اور پروسٹیٹ کینسر کو اس کے پھیلنے سے پہلے ڈائیگنوز کر لیا جائے تو جی ہاں بالکل یہ کیوریبل ہے پروسٹیٹ کینسر کی دو قسم کی بیماری ہے ایک بیماری جو پچاس سال کے آس پاس ہوتی ہے وہ بیماری بہت اگریسیو بیماری ہوتی ہے اس کے اندر بہت جلدی جلدی سارے علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ایک بیماری ہوتی ہے جو 65 سے 70 سال کے بیچ میں ہوتی ہے جس کی گروت سلو ہوتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کس طریقے کا کینسر ہے اس کی سٹیجنگ کرنا بہت ضروری ہے مناسب وقت پہ اس کی سٹیجنگ کرنا بہت ضروری ہے اور اگر وہ سٹیجنگ وقت پہ ہو جائے اور کینسر پروسٹیٹ کے اندر سے باہر نہ نکلا ہو تو ایسے سیچویشن میں انسان کی جو لائف ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے جیسے اس کی پروسٹیٹ کینسر کے بغیر رہنی ہوتی ہے تو اس لیے جی پروسٹیٹ کینسر بالکل قابل علاج ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کو وقت کے اوپر ڈائیگنوز کیا جائے اکثر مریض ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پروسٹیٹ کی جو بیماری ہے یعنی کہ پروسٹیٹ کا بڑا ہو جانا کیا اس کو کسی ایسا طریقہ ہے کہ اس کو وقت سے پہلے روکا جا سکے یوجلی ایسا نہیں ہوتا جو صحت مند مرد ہوگا جس کے اندر ٹیسٹسٹیرون جو مردانہ ہورمون ہوتا ہے وہ موجود ہوگا اس کے اندر پروسٹیٹ کو وقت سے پہلے چھوٹا کرنے والی کوئی دوائی نہیں ہے تو جواب بریفلی یہ ہے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پروسٹیٹ کا آپریشن یا پروسٹیٹ کا علاج جگہ وقت پہ نہ کیا جائے تو اس سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے پشاب آنے میں دو چیزیں کام کرتی ہیں ایک تو مسانہ جو پمپ کے طور پر کام کر کے پشاب کو باہر پھینکتا ہے اور پروسٹیٹ جو پشاب کی نالی کے گرد ایسے چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی دباؤ کی وجہ سے پشاب آنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی سیچویشن جس کے اندر آپ پروسٹیٹ کا علاج وقت پہ نہیں کرائیں گے تو اس سے کئی قسم کی کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یعنی کہ پمپ جو مسانے کا فنکشن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مسانہ اگر ویک ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کی وجہ سے مسانے میں پتری بن سکتی ہے گردہ فیل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے بار بار انفیکشن ہو سکتی ہیں مختصرا یہ کہ اگر پمپ ٹھیک ہوگا اور نالی ٹھیک رہے گی تو پشاب آئے گا اگر نالی کا ہم پمپ ویک ہونے کے بعد آپریشن کریں گے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے وقت پہ پروسٹیٹ کا علاج کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف ایک سٹیٹک پرابلم نہیں ہے ایک ڈائنامک پرابلم ہے